نمستہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور سبکرائب کر لو پلیس تاکہ میرے پتی کی نوڑی ہیلپ ہو سکے کیونکہ ہم لوگ گھر پہ ہی بیٹھ ہیں کوئی کام کرنے والا فلحال ہے نہیں اور کوئی سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں سارے آرہے ہیں نیوزمار سب آرہے ہیں ہموں کے چلے جا رہے ہیں سپورٹ کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سپورٹ کریں ہماری پولیسی اسلام علیکم دوستو سیما کی ایک اور ویڈیو کلپ سامنے آ چکا ہے جس میں اس نے ہتھیار ڈال دی ہیں بنتی کر رہی ہے منت سماجت کر رہی ہے تمام سے ہر ایک کے سامنے وہ گڑ گڑا رہی ہے رو رہی ہے کیا رو رہی ہے کیا پٹنا پا رہی ہے کہ پلیس میرے چینل کو شبکرائب کر دو میرے پتی کی تھوڑی شیئی ہلپ ہو جائے گی ہمڑے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے وہ بندہ اس سے پوچھے کہ اب ہم ہی تم کو ملے ہیں ہلپ کے لیے جب یہاں تھی اس وقت کیوں نہیں ہلپ مانگی اب وہاں جا کے تم ہم سے ہلپ مانگ رہی ہے کمینی نہ ہو کہیں کی تو اب اس سے بندہ پوچھے کہ تم ہماری ماشی کی بچی لگتی ہے جو ہم تیری ہلپ کر دیں ہیں ہماری پوپی کی بیٹی لگتی ہے جو ہم تیری ہلپ کر دیں تم میرے بھائی کی گھر والی ہے جو ہم تمہیں بھابی سمجھ کے تیری ہلپ کر دیں کیوں ہلپ کریں تیری وجہ کوئی خاص وجہ بھی تو ہوتی ہے نا ہلپ کی کیوں کریں ہم تیری ہلپ نہیں تو پاکستان سے دو بارڈر کراس کر کے وہاں اس کی ہلپ کرنے گئی ہے اس کا چینل سبسکرائب کروانے گئی ہے عجیب ٹوپی ڈرام ہے یار ہم کو تو بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ سارے خبردار پاکستانی ہوگر کسی نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا تو تماشا بنا لیا یار جو اٹھتا ہے وہ جناب جی چینل بنا کے کہتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو جو یہاں سارا دن ساری رات کونٹینٹ بنا بنا کے تھک گئے ان کو کوئی سبسکرائب نہیں کرتا اور یہ جناب آتے ہیں رات و رات وائرل ہو کہ جناب چینل سبسکرائب کر دو نہیں تیری خالہ جی کا گھا رہی ہے کیوں تیری ہلپ کریں کیوں تیرا چینل سبسکرائب کریں وجہ بتا آنا کوئی تیرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے تو وہ جو ساتھ مشتنڈے لئی پھرتی ہے ان کو کہنا کہ میں تجھے لاکھ دے روز جو نئے نئے انٹرویو کر رہے ہیں ان کو کہہ کہ اب مجھے کچھ دیکھے بھی جائیں ٹی وی پہ بیٹھ کے چینلز پہ بیٹھ کے تو روز جو بکواسات کر رہی ہے تو وہ کس لئے کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے انسان بن جا انسان اب یہ ٹوپی ڈراما بند کر تیری اصلیت سامنے آ چکی ہے ہر بندے کو اب پتا ہے کہ تو کون تھی تو کون ہے اب تو وہاں بیٹھ کے رونے رو رہی ہے اچھا دوسرا ایک اور کلپ آیا اس کے بچوں کا جس میں وہ کہتے ہیں ہندوستان زندہ بار ہندوستان زندہ بار اور تم بلے پڑے بڑے یہاں پر ہو پیدا تسی ایتھے ہوئے ہو اب تمہیں ہندوستان زندہ بار زندہ بار نظر آ رہے یاد آ رہا ہے ایسے چپتنگی اچھا چاروں بار چاروں بار چپتنگی اچھا کیا ہوگو تم بھی پاکستان سے لاؤ گو تو نہیں 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 آگیا اور اسی چکر میں ہو مجھے لگ رہا دوں میں نہیں 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 کوئی ہاتھ دوتی ہے یار انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اچھا ساتھ میں دیکھ میں ایک لڑکا کھڑا اس کے انٹرویو میں تو انٹرویو والا اسے کہتا ہے کہ آپ کبھی ارادہ کہیں کو پاکستان سے تو نہیں لانے کا بہو اور اے آپ پاکستان میں تن دسا پاکستانی چو لاندہ بڑا بچہ نہ ہوئے تھا پاکستانی تری امہ بیٹھی ہے جڑی تے جا رہی ہے تو تسی لائے کے جانے ہیں پاکستان چو خبردار جو پاکستان حال کو اسے نے اکھ اٹھا کے بھی بیکیا دے تو یہ اکھی کار لانگے اسی پاکستان کوئی نگو سامان نہیں ہے سمجھ آئی؟ پاکستان دے والی وارث موجود انحالے پاکستان چو کوئی بھی ایک لڑکی تسی نہیں لے جا سکتے جس دن اسی اپنی آئی تے آگا ہے تو آڑے انڈیا دے وچوں ہندوستان دے وچوں ہزارہ کارڈ کے لیا مانگے تسی جان دے نہیں آلے تک سنو اب بھائٹ کے وہاں رونے روڑی ہے میڈے چینل کو سبکرائب کرو چل دفعو ناس جا پا جا موسیقی